پٹیالا میں اربن سٹیٹ فیلز دو میں ارک فوڈ کورڈ کا ادھگاٹن مشہور ماسٹر شپ ارشیر سنگھ دوارہ کیا گیا ارشیر سنگھ نے پریس پبلی کے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارک فوڈ کورڈ کا مقصد لوگوں تک سوادشت کھانا پہنچانا ہے انہوں نے ہندوستانی کھانے کو ایک نئی سوچ دی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو سواد ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ارک فوڈ کورڈ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں اس موقع پر ریسٹورنٹ کے مالک کمل کوشک نے کہا کہ باقی ریسٹورنٹ میں سواد کم اور منافع زیادہ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کم دام میں اصلی ہندوستانی کھانا لوگوں تک پہنچائیں ہائے میں ہوں آشیش اور آج ہم آئے ہیں ارک فوڈ کورڈ میں جو پٹیالا میں ہے یہاں پہ آج ہم نے کوشش کریے کہ ایک نیا طریقے کا فوڈ دے پڑے جو ہندوستانی کھانے تو ایک نئی سوچ دینے کی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج وہی سوچ کوشش کریے پلیٹ میں ہوتارنے کی کوشش کریے وہ سواد آپ لوگ تک پہنچانے کی تو پیز آپ لوگ آئیے اور آکے یہاں پر ارک میں ہمارے یہاں ریسٹورن میں الگ الگ طریقے کے کھانے چکھئے سواد چکھئے اور جو سواد ہم دینا چاہتے ہیں جو سواد کی مہک پورے ہندوستان میں ہم لوگ پھیلانا چاہتے ہیں وہ ارک کے دوارہ آپ کے سامنے پیش کری گیا ہے اس مینیو میں جو ہم لوگوں نے کھانا رکھا ہے اس میں پنجابی تڑکہ ہے جو پنجاب کے کھانے کی جو ازبو ہے جو سواد ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ امبالا کی جو مشروع چانٹ ہے وہ آپ کو ملے گی وامبے کی پاؤ آج ہی ملے گی مطلب پورے ہندوستان کا کھانا ہم لوگوں نے سمیٹھ کے اس ارکھ میں یہاں پہ آپ کو دیا ہے کچھ واچھا تو آپ جکل پڑا کی ہے جو اپنے ملپ مجاب انڈیا دے میڈل کلاس ورک جاگا ہے میڈل کلاس ورک جاگا ہے سیچے جیٹا پنا میڈل کلاس ورک ہے وہ سارا اپنی گوگیٹ ضرور دیکھے اپنے کی حضارت میں چیز دے ریٹ کٹ ہوتے دیکھے وہ چیز جا رہے ہیں وہ جو زیادہ منافر میں چیز آ رہے ہیں کم پیٹی کر کے ملو چیز ملو قوالیٹی بھی ٹھوڑے ٹائم بھار داؤن ہو جاندی اپنے چیز جا رہے ہیں پرو فٹ ہٹ آ رہے ہیں ملو جینوین رکھے ہیں دیکھے لوگوں نے ملو پورا پروپ پر گیا تیسٹ ہے دیکھے تیسٹ ہے فٹ ہٹ گئے کم پھٹ ہٹ گیا پروپ نیزے چوکلیٹ پراثن دیکھے 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 چھے دیکھے